لا الہ ان اللہ محمد الرسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب المسائل سبق نمبر چوبیس قربانی کا چمڑا اور گوشت کے مسارف قربانی کا گوشت کہاں تقسیم کریں افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کیے جائیں نمبر ایک ایک حصہ فقیروں میں تقسیم کر لیں نمبر دو دوسرا حصہ اپنے رشتداروں اور دوست اور احباب کو پیش کریں اور تیسرا حصہ خود اپنے استعمال میں لائیں اور اپنی قربانی میں سے خود کھانا بھی مستحب ہے اور ضرورت ہو تو سارا گوشت اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں اور سارا صدقہ بھی کر سکتے ہیں قربانی کا گوشت دعوت ولیمہ میں کھلانا قربانی کا گوشت دوست احباب کو ولیمہ میں بھی کھلایا جا سکتا ہے غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دینا جائز ہے وسیعت والی قربانی کے گوشت کا مصرف اگر مید نے قربانی کی وسیعت کر رکھی ہو تو اس قربانی کا گوشت فقیروں میں صدقہ کرنا لازم ہے غیر مستقیق لوگوں کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے قربانی کا گوشت بیچنا اصل یہی ہے کہ قربانی کا گوشت بیچانا جائے بلکہ اپنے استعمال میں لائیں یا مستقیق حضرات اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرا دیں لیکن اگر گوشت اتنا زیادہ ہو کہ اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں ضائع کرنے کے بجائے بہتر یہی ہوگا کہ اسے بیچ کر کے اس کی قیمت غریبوں اور مستحقین میں تقسیم کر دی جائے قربانی کی کھال کا استعمال بہتر یہی ہے کہ قربانی کی کھال صدقے میں دے دی جائے پھر بھی اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لانا بھی جائز ہے جبکہ اسے اچھی طرح صاف کر کے استعمال کر لیا جائے یا اس کے بدلے میں کوئی باقی رہنے والی چیز لے لی جائے مثلا کھال دے کر بدلے میں کوئی برطن لے لیا جو باقی رہنے والا ہے تو مالک کے لیے کھال سے اس طرح کا نفع اٹھانا جائز ہے لیکن اگر کھال کو بیش دیا جائے تو اسی صورت میں اس کی قیمت کا صدقہ لازم ہوتا ہے کھال اور گوشت کی قیمت کا صدقہ کرنا قربانی کی کھال یا گوشت اگر بیش دی جائے تو اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے قربانی کی کھال مدارس میں دینا قربانی کی کھال مدارس کے غریب طلبہ کو وطور صدقہ دینا درست ہے اس میں صدقہ اور علم الدین کی اشاعت دونوں کا ثواب ملنے کی امید ہے قربانی کی کھال مساجد میں دینا قربانی کی کھال مسجد میں اس غرض سے دینا کہ اسے بیچ کر کے مسجد کی مختلف ضروریات میں خرش کیا جائے درست نہیں ہے اسی طرح مسجد کے امام کو تنخواہ اور معاوضے کے طور پر قربانی کی کھال دینا بھی جائز نہیں ہے کھال کا پیسہ تنخواہوں میں دینا قربانی کی کھال بیچ کر کے جو پیسہ آئے اسے براہ راست مدارس وغیرہ کے مدرشین اور ملازمین کی تنخواہوں میں خرش کرنا جائز نہیں ہے قربانی کی کھال کو محمیم مالک بن کر فروفت کر دے اگر مالک نے قربانی کی کھال مدرسے کے محمیم کو بطور ملکیت دے دی اور محمیم صاحب نے اس پر قبضہ کر کے اسے بیش دیا اور اس کی رقم مدرسے میں داخل کر دی تو یہ رقم بغیر مالک بنائے مدرسے کی تمام ضروریات تنخواہوں اور تعمیرات وغیرہ میں لگائی جا سکتی ہے نوٹ لیکن اگر محمیم کو مالک نہیں بنایا گیا ہے بلکہ کھال بیشنے کے لیے وکیل بنایا گیا ہے جیسا کہ دستور ہے تو اس صورت میں کھال کو بیچ کر کے مستحط طلبہ پر ہی فرچ کرنا لازم ہوگا بغیر مالک بنائے غیر مصارف میں صرف کرنا درست نہیں ہے قربانی کی کھال یا گوشت کے بدلے میں کپڑا لینا اگر قربانی کی کھال یا گوشت کے بدلے میں کپڑا وغیرہ لے لیا جائے تو اس کا استعمال مالک کے لیے درست ہے اس کی قیمت کا صدقہ واجب نہیں ہے قربانی کی گوشت کے بدلے میں بلہ لے کر استعمال کرنا قربانی کا گوشت دے کر اگر پھل فروٹ یا کھانے کی کوئی چیز لے لی تو اس کا استعمال بھی استحسانا جائز ہے قربانی کی کھال مالدار کو بیعینی ہی ہدیہ کرنا قربانی کی کھال بیعینی ہی کسی کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں اس میں مالدار یا فقید کی کوئی خصوصیت نہیں ہے بیعینی